اسلام ایکم فرینڈز امید کرتی ہوں آپ خیر یا سے ہوں گے اللہ کے فضل و قرم سے میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں آج میں اپنے کچن میں نان خطائی کی ریسپی لے کیا بہت ہی مزیدار سی نان خطائی تیار ہوتی ہے تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں کس طرح سے نان خطائی کی ریسپی تیار ہوگی فرینڈز سب سے پہلے میں نے ایک بول لیا ہے اس میں ہم ایک کپ شگر پاورڈر لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ایک کپ بھی ہم اس میں گی کا لیں گے اب ہینڈ پیٹر کی مدد سے اسے اچھے سے مکس کر لیں گے اسے اتنی دیر ہم نے مکس کرنا ہے جب تک یہ ایک جان نہ ہو جائے مطلب اچھی اس کی وہ ہمیں کنسسٹینسی نہ نظر آنے لگے جیسا کہ فرینڈز اسے میں نے اچھے سے مکس کر لیا ہے تو اب ہم اس میں ڈال دیں گے ایک کپ میدہ اب ہم اس میں 3 ٹیبل سپون بیسن ایڈ کریں گے 3 ٹیبل سپون سوچی ایڈ کریں گے 1 ٹیبل سپون بیکنگ پاورڈر اب ہم اسے ہاتھ کے ساتھ مکس کر دیں گے اس کی ہم نے ایک طرح سے ڈو تیار کرنی ہے اب فرینڈز اسے ہم پانچ منٹ تک ریس پڑ کریں گے تو اب میں نے یہ ایک سانچہ لیا ہے اسے ہم پہلے برش کی مدد سے گریس کر لیں گے اب اس کے اندر ہم رکھیں گے ایک برڈر پیپر برڈر پیپر میں نے ایسے سرکل میں کٹنگ کر لیا تھا اس کو بھی ہم گریس کر لیں گے آئل کے ساتھ اس سے یہ کہ نانکھتائی اس کے ساتھ جڑے گی نہیں اب ہم اس کی نانکھتائی بنا لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طرح سے ہم اتنی اتنی سی بولز بنائیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں چھوٹی چھوٹی سی کیونکہ اس نے پھول کے سائز بڑھا اور جانا ہے تو اسے اس طرح سے فنگر کے ساتھ میں دبا دوں گی اور اسے اس طرح سے ہم رکھتے جائیں گے اور اس کے اندر ہم پستہ لگاتے جائیں گے اس طرح سے اور ہلکا سا ساتھ اسے پریس بھی کرتے جائیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے اس کی لکھ بہت اچھی ہے یہ فرینڈز آپ کوئی بھی پرانا برطل لینے میں نے اس طرح سے پرانی کڑا ہی لیا اس کے اندر میں نے یہ بیکنگ سٹینڈ رکھا اس کے اندر ہم یہ اپنا سٹینڈ رکھ دیں گے اپنا پین رکھ دیں گے اب ہم اسے ڈک کے رکھ دیں گے اور لو فلیم پہ بیس منٹ تک اسے بیک ہونے دیں گے جیسا کہ فرینڈز بیس منٹ ہو گئے اس کی کنڈیشن آپ چیک کر سکتے ہیں یہ بہت اچھے سے بیک ہو گئی ہے اب ہم اسے ڈشوڑ کر لیں گے تو آپ فرینڈز اسے دیکھ سکتے ہیں یہ نیچے سے بلکل نہیں چوڑی ہو یہ دیکھیں ایزی لی یہ نکل آئی ہے باہر اب یہ بہت گرم ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اسے ہم ایک پلیٹ میں شیفٹ کر لیں گے اسی طرح ہم باقی ساری اپنی نان خطائی تیار کر لیں گے فائنلی فرینڈز ماشاءاللہ سے ہماری نان خطائی کی یہ ریسپی کمپلیٹ ہو چکی ہے جیسا کہ آپ نے دیکھا بہت یہ سانی کے ساتھ یہ بن گی آپ نیچے سے بھی اس کی شیپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی اچھے سے یہ بنی ہے بہت ہی یہ خستہ بنی ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کتنی ایزی لی یہ ٹوٹ رہی ہے خستہ سے یہ ہماری نان خطائی تیار ہوئی ہے خوبصو آپ کو یہ بہت ہی اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو میری یہ ریسپی اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک کریں اس ویڈیو کو اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر کریں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا میری نیکس ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ